اسلام علیکم آج میں شیئر کروں کہ آپ کے ساتھ ارینج میریج کرنے سے پہلے کچھ باتیں جن کا جاننا آپ کے ساتھ بہت ضروری ہے ارینج میریج کرنے سے پہلے یہ چار باتیں ضرور پوچھ لیں ورنہ زندگی بھر پشتانہ پڑ سکتا ہے پاکستان میں زیادہ تر لوگ ارینج میریج کو ترجیح دیتے ہیں کیونکہ اس طریقے کی شادی میں دلہا اور دلہن کو اجدواری زندگی میں نرازگی وغیرہ کے بعد دوبارہ ملانے کا کام دونوں خاندان کرتے ہیں بہت سے لوگوں کو یہ بات شروع میں قدر عجیب لگتی ہے لیکن جیسے جیسے معاملہ آگے بڑھتا ہے بہت سے چیزیں سمجھ میں آنے لگتی ہیں ارینج میریج میں بات بڑھانے سے پہلے لڑکے اور لڑکیاں عموماً صرف خاندان اور کیریئر کی بات کرتے ہیں لیکن اس طرح کی بہت سے چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں جن پر وہ توجہ نہیں دیتے اگر آپ ارینج میریج کرنے جا رہے ہیں اور اپنے ساتھی کے ساتھ زندگی کے آنے والے لمحات کو پرمسرد گزارنا چاہتے ہیں تو شادی تیہ کرنے سے پہلے ان تین باتوں کو ضرور جان لے ورنہ بعد میں پشتاوہ ملتا ہے نمبر ون پہ آجاتا ہے مالی حالات کی گفتگو آج کے دور میں پیسے کے معاملات میں سمجھداری کا مظاہرہ کرنا اتنا ہی ضروری ہے جتنا جذبات پر توجہ دینا ضروری ہے اگر آپ دونوں کام کرتے ہیں تو ارینج میریج کے معاملے کو آگے بڑھاتے ہوئے اس معاملے پر بھی کھل کر بات کریں جیسے اگر لڑکا لڑکی دونوں جاب کرتے ہیں تو شادی کے بعد اپنے اخراجات کیسے تقسیم کریں گے کیا اخراجات کو نسٹ میں تقسیم کرنا چاہیں گے یا ایک کی تنخواہ اور دوسرے کی تنخواہ سے بجت کا حساب رکھنا چاہیں گے اگر آپ ایک خاتون ہے اور شادی کے بعد بھی اپنے والدین کے اخراجات برداشت کرنا چاہتی ہیں تو بہتر ہے کہ اپنے ہونے والے ساتھی کو اس بارے میں پہلے سے آگاہ کر دیں اگر آپ کام نہیں کر رہی ہیں تب بھی اپنے اور ہونے والے شہر سے بات کر سکتی ہیں کہ آپ شادی کے بعد پیسے کے معاملے میں کس قسم کی ازادی چاہتے ہیں آپ کا جیب خرچ کتنا ہونا چاہیے شادی کے بعد کی زندگی میں معاشری مسائل پر جنگ سے بچا جا سکتا ہے نمبر دو ایک دوسرے کا ماضی کی اگاہی ارینج میریج میں معاملے کو آگے بڑھانے سے پہلے اپنے ساتھی کو اپنے ماضی کے بارے میں صحیح معلومات دیں مثال کے طور پر اگر آپ کی منگنی ٹوٹ گئی ہے یا طلاق ہو گئی تھی تو اس طرح کی باتوں کو پہلے ہی کھولنا دروس ہے انکہی چیزوں کو چھوڑنا بعد میں میاں بیوی کے درمیان معاملات کو خراب کر سکتا ہے ہو سکتا ہے کہ وہ راز جو آپ بتانا نہیں چاہتے وہ شادی کے بعد کسی اوٹ سے جانے جائیں ایسے میں تعلقات میں درار آ سکتی ہے اور یہ درار اکثر اوقات طلاق جیسے خطرناک مورد تک بھی پہنچ جاتی ہے اس لیے ایک دوسرے کے بارے میں پوری آگاہی لیں اور ایک دوسرے کی ٹھیک ٹھیک عمر کے بارے میں بھی اچھی طرح جان لیں نمبر تری گریلو کامچ کی کام کاج کی گفتگو زیادہ ترخانتانوں میں یہ توقع کی جاتی ہے کہ شادی کے بعد خواتین گریلو ذمہ داریاں سنبھالے کی جیسے گھر کے کام کاج کھانا بنانا صفائی کرنا کپڑے دھونا وغیرہ اگر آپ ایک ورکنگ مومن ہیں تو شادی سے پہلے ان ذمہ داریوں پر بات کرنا دانش مندی ہوگی اپنے مستقبل کے ساتھ کو پہلے سے ہی کھل کر بتائیں کہ آپ کون کون سی ذمہ داری نے بھا سکتی ہیں تاکہ بعد میں معاملات خراب نہ ہو نمبر فور بچوں کے بارے میں ضرور بات کریں ہمارے ہاں عام طور پر ارین میریج کی صورت میں لڑکا اور لڑکی بچوں کے بارے میں گفتگو نہیں کرتے جیسے انہیں ضرور کرنا چاہیے اور ایک دوسرے کے خیالات سے اگاہی لینی چاہیے کہ کون کیا چاہتا ہے بعض اوقات مرد افراد بچہ پیدا نہ ہونے کی صورت میں دوسری شادی کا رکھ تیار کرتے ہیں یہ بچہ پیدا ہو تو لیکن لڑکی ہوئی تب بھی لوگ لڑکا پیدا کرنے کے لیے دوسری شادی کا فیصلہ کرتے ہیں جس سے خاتون کے جذبات مجروح ہو جاتے ہیں اس لیے ان معاملات سے شروع سے ہی اگاہی حاصل کریں اور سوچ سمجھ کر فیصلہ کریں نوٹ یاد رکھیں شادی کوئی ہنسی مزا کا کھیل نہیں ہے بلکہ یہ ایک کڑی ذمہ داری ہے جس کا بوجھ لڑکا اور لڑکی دونوں کو مستقبل میں اٹھانا ہے اس لیے بچکانہ ذہن کے ساتھ اس رشتے کو سمجھے بغیر اس کا آغاز کر دینا کئی زندگیاں خراب کر دیتا ہے لہٰذا اس مقدس رشتے کے بارے میں اچھی طرح آگاہی حاصل کریں اور یہ جانیں کہ اس کے بعد آپ کی ذمہ داریوں میں کتنا آزافہ ہوگا اور کیا آپ ان ذمہ داریوں کو اٹھا سکتے ہیں یہ سب جان کر پھر فیصلے کو آگے بڑھائیں ورنہ یہ رشتہ وہ بال جان بن سکتا ہے یاد رکھیں شادی ایک ذمہ داری ہے اور ذمہ داری کو ذمہ داری انسان ہی نبھا سکتا ہے جزاک اللہ